وہ نوجوان جو پاؤن کی ایڈکشن میں مبتلا ہیں میں سب سے پہلے تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاؤن فری انوارنمنٹ کریئٹ کریں پاؤن فری انوارنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فر گاڈ سیکھ سب سے پہلے سب سے پہلے آپ تنہائی سے نکلیں اگر آپ تنہا رہ رہے ہیں تو فوری طور پر آپ اپنی رہائش کا آپ اپنی لیونگ کا آپ اپنی اکموڈیشن کا کوئی ایسا بندوبست کریں جس میں آپ کو تنہائی مجسر نہ ہو کیونکہ جو تنہائی ہے وہ آپ کے لیے سب سے بڑا ٹرگر ہوتی ہے کہ آپ پاؤن سائٹس کو دیکھیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون میں پی سی میں لیپ ٹاپ میں ٹیپ میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا کانٹنٹ ہے آپ فوری طور پر اس کو ڈلیٹ کریں کیونکہ جب آپ اس کانٹنٹ کو دیکھتے ہیں تو سٹارٹ میں تو آپ کے ذہن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا اور پھر میں بند کر دوں گا لیکن جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈوپا مین سپائک ہوتا ہے آپ کو پلائیر ملتا ہے اس پلائیر میکسمایزیشن کے لیے آپ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر آپ نے انڈ پہ لازمی طور پہ آپ نے ماسٹر بیٹ کرنا ہے جب آپ ماسٹر بیٹ کرتے ہیں تو اوویسلی پھر آپ کو ایک ایسی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ اس کام کو کیے بغیر آپ رہنی پاتے سو آپ نے پان فری انوارنمنٹ کرنا ہے اور اس میں ایک تو اپنی تنہائی کو ختم کریں دوسرے نمبر پر آپ نے ہر قسم کے کانٹینٹ سے دور رہنے اور جب آپ ان چیزوں سے ٹرگر ہوتے ہیں تو ٹرگر کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی تمام سائٹ سے آپ چھٹکارہ پائیں کہ جہاں پہ آپ جا کے یہ ساری جو فضول چیزیں وہ دیکھتے ہیں اس میں تیسرا یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ میسٹر بیشن کو پان سے ڈس اسوسیٹ کر دیں اچھا یہ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو سیکس ایڈوکیشن نہیں دے پاتے تو پھر آپ اپنے پیئر سے آپ اپنی سوسائٹی سے بہت سے ایسی چیزوں کو سنتے ہیں کہ جن چیزوں کا تعلق حقائق سے نہیں ہوتا تو بہت سے بچے اپنی معصومیت کی وجہ سے انو سینس کی وجہ سے وہ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں وہ اتنے نائیو اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ میسٹر بیشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت سے بچے اتنے نائیو اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان کے پیئرز میں یا ان کے کلاس فیلوس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ ان سائٹس کو دیکھو اور ان سائٹس کو دیکھ کے آپ میسٹر بیٹ کرو تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے میسٹر بیشن کے لیے پان سائٹس کو اسوسیئٹ کر لیا پہلے آپ پانڈ دیکھیں گے تو پھر آپ میسٹر بیٹ کریں گے تو آپ جب اس قسم کے وشیس سائیکل میں گر جاتے ہیں تو اس سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی لیول پہ کسی بھی لیول پہ آپ نے لائک انسائٹس کی طرف نہیں جانا چونکہ جیسے ہی آپ اس قسم کا کوئی بھی کانٹنٹ دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا اس کو مزید دیکھنے کا اور پھر آبیسلی وہیں آپ کی باڈی میں پلائیر کیمیکلز پیدا ہوں گے اور پھر آپ پلائیر میکسیمائزیشن کے لیے کیا کریں گے آپ میسٹر بیٹ کریں گے اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ ان سارے میتھرڈز کو ٹیکنیکز کو اپلائی کرنے کے باوجود بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوپون کی اڈکشن ہے اور وہ ختم نہیں ہو پا رہی تو پھر آپ کسی سائیکو تھراپیس سے کسی سیکس تھراپیس سے کانٹیکٹ کریں اور آپ پروپر اپنی تھیراپیس کروائیں تاں کہ آپ نارمل لائف کی طرف آسکیں